آج کے اپیسوڈ پر ڈسکشن کرنے سے پہلے ایوڈ لائک تو ریکویسٹ یو تو سبسکرائب آور یوٹیوب چینل اور فالو اس آن فیس بک اور ٹویٹر ایس ویل اس کے علاوہ اگر آپ ہمیں سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو دیٹ یو گین دو تھروہ پیٹریون آلسو فیس بک ٹویٹر اور پیٹریون کی جو لنکس ہیں وہ اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں آپ کو مل جائیں گی اس کے علاوہ اس چینل کے آباؤٹ سیکشن میں بھی آپ کو ان تینوں ویب سائٹس کی لنکس مل جائیں گی یوکرین والی جنگ کے بعد امریکہ نے دنیا بھر میں روس کے خلاف بھرپور ماحول بنانے کی ایک اٹیمٹ کی دنیا کے کئی ملکوں کے اندر آپ کو یاد ہوگا دنیا کے کئی ملکوں کو پریشریز کیا گیا کہ آپ روس کے خلاف جائیں اس کو کنڈیم کریں اور اس سے ڈپلومیٹک تعلقات ختم کریں لیکن ایسا ہوا نہیں کچھ ملکوں نے جو کہ امریکہ کے بہت ہی قریب تھے انہوں نے امریکہ کے کہنے پہ ایسا کیا لیکن اکثر جو دنیا کے ملک تھے وہ یا تو نیوٹرل رہے یا پھر انہوں نے رشیہ کی فیور کی بنگلہ دیش جو تھا وہ بھی انڈیا اور پاکستان کی طرح وہ ملک تھا جو کہ روس کے خلاف نہیں گیا اگر آپ دیکھیں کہ روس کے خلاف پیش ہونے والی یونیٹ انڈ نیشنز کی ریزولیشنز میں امریکہ کی مرضی کے خلاف جاتے ہوئے بنگلہ دیش نیوٹرل رہا اب بہت سارے جو انیلسٹ ہیں ایون بنگلہ دیش کے اندر بھی وہ اس کو بنگلہ دیش کی فارن پالیسی کے جنرل پرنسپل کی نظر سے دیکھ کے ڈسکس کر رہے ہیں کہ دیکھیں ہماری پالیسی لف فور اور ملائس فور نن ہے اسی وجہ سے ہم بنگلہ دیشی جو ہیں وہ روس کے خلاف نہیں گئے امریکہ کی فیور میں ہم نے جانے سے انکار کر دیا لیکن یہ سرسری قسم کی چیز ہے اوپر اوپر کی چیز ہے ایسا نہیں ہوتا ڈپلومیسی اتنی آسان اور اتنی سٹریٹ ہوتی تو کیا ہی بات تھی لیکن ایسا نہیں ہے اصل میں اس کے پیچھے بہت بڑے بڑے کاران ہیں اور بڑے ڈیپ اور ہسٹوریکل قسم کے اس کے پیچھے ریزنز ہیں دیکھیں ایک فیوریٹیزم کا بھی ایلیمنٹ ہے بنگلہ دیش کے فارن ریلیشنز میں فیوریٹیزم کا بھی ہے اور ایک پرنسپل جو مورالیٹی کا پرنسپل ہے وہ بھی آپ کو کہیں نہ کہیں پر نظر آتا ہے مثال کے طور پر انڈیا کی تمام تر زیادتیوں کے باوجود بنگلہ دیش کے ساتھ بہت سارے سیکٹرز میں غلط کیا ہوا ہے لیکن اس سب کے باوجود بنگلہ دیش کے فارن ریلیشنز میں انڈیا فیوریٹ ہے لارڈلا بچہ ہے بہت سے بنگلہ دیش کے اندر پاور کوریڈورز ایسے ہیں جہاں پر انڈیا لارڈلا بچہ ہے مطلب چائنہ کو چھوڑ کے ایشیا کا شاید ہی کوئی دوسرا ملک ایسا ہے جس کو بنگلہ دیش کے پاور کوریڈورز انڈیا جتنی اہمیت دیتے ہوں چائنہ کو دیتے ہیں ایشیا کے اندر اور اس کے بعد ان کو دیتے ہیں میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں لوگیں کوئی بات نہیں کر رہا ہوں میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو کہ پولیسیز بناتے ہیں پاور کوریڈورز کا میں نے لفظ استعمال کیا ہے اسی طرح بنگلہ دیش کے اندر ایک ایسا طبقہ بھی ہے پاور کوریڈورز میں جو کہ رشیہ کے ساتھ پرانی ہمدردی رکھتا ہے یہ بات آپ میں سے بہت سارے لوگ کیونکہ ڈسکس نہیں ہوتی ڈسکس نہیں ہوتی رشیہ کہاں کہاں بنگلہ دیش تو زیادہ لوگ اس کو ڈسکس نہیں کرتے لیکن ہے ایک ایسا طبقہ ہے بنگلہ دیش کے ٹاپ کے جو پولیسی میکنگ ستہ کے لوگ ہیں نا ان کے اندر ایک ایسا طبقہ ہے جو کہ ہمدردی رکھتا ہے رشیہ کے ساتھ پرانا طبقہ اب یہ بات بھلے ہی ظاہر نہ کی جائے امریکن دباؤ کی وجہ سے لیکن میں آپ کو بتا دوں سمٹمز سے بات پتا چل جاتی ہے جیسے کوئی بندہ بیمار ہو تو آثار نظر آتا ہے جب وہ صحت مند ہونے والا ہوتا ہے تو اس کو خود ہی پتا چلتا ہے آثار اس کے نظر آتا ہے بداہر سمٹمز آپ کو یونیٹن نیشنز کی ووٹنگ کا جو پیٹرن ہے اگر آپ اس میں دیکھیں نا تو سمٹمز یہ نظر آتے ہیں کہ بنگلہ دیش رشیہ کے ساتھ بیسیکلی کھڑا ہوا ہے امریکہ کے مقابلے میں اب دیکھیں ٹریڈ بہت کم ہے امریکہ اور رشیہ کے اگر آپ کمپیر کریں بنگلہ دیش کا ٹریڈ اور رشیہ کے ساتھ بہت کم ہے امریکہ سے بہت زیادہ ہے خاص طور پر ایکسپورٹ کی امریکہ بہت بڑی ڈیسٹینیشن ہے بنگلہ دیش کے ایکسپورٹ کی لیکن اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں کہ امریکہ کو ناراض کیا ہے انہوں نے رشیہ خلاف نہیں گئے اور رشیہ کو خوش کیا ہے یہ آثار ہے کہ بنگلہ دیش کے اندر ایک پالیسی لیول پر رشیہ کو سپورٹ حاصل ہے وجہ ایسا کیوں ہے یہ لوگ کیوں رشیہ کے ساتھ ہیں ایک جو طبقہ ہے بنگلہ دیش کے اندر وہ رشیہ کے ساتھ کیوں ہیں ایک تو بنگلہ دیش بنانے میں سب سے بڑا رول پلے کرنا رشیہ کا امریکہ نے تو بنگلہ دیش نہیں بنوایا تھا سوویٹ یونین نے مین رول پلے کیا ہوا تھا تو ایک تو وہ مورل ایشو ہے یہاں پہ یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہماری ہیلپ کی تھی جب کوئی ہمارے ساتھ کھڑا نہیں تھا یہ لوگ ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے تھے اگر آج ہم ان کے خلاف جاتے ہیں تو مورل ایشو یہاں پر ایک آ جاتا ہے 1971 سے لے کے ایک طبقہ رشیہ کے قریب رہا ہے اور اس کا اثر آپ نے پھر بنگلہ دیش کی دیسیشن میکنگ بھی دیکھا یونین کے اندر دیکھا آپ نے دوسرا فیکٹر پبلک ہے سب سے بڑا فیکٹر اور یہ فیکٹر ویسے زیادہ تر پولیٹیشنز اتنا کنسیڈر نہیں کرتے لیکن یہ بڑا فیکٹر ہے آپ ایک بات نوٹ کریں بڑی گہری بات بتا رہا ہوں آپ کو ہر جمعے کے اجتماع میں اگر آپ میں سے کوئی بنگلہ دیش کے اندر سے یہ پروگرام دیکھ رہا ہو اور جمعے کیا نماز پڑھتا ہو اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے نماز پڑھنے کی جمعے والی نماز خاص طور پر اہم ہوتی ہے جمعے کے اجتماعات میں آپ نوٹ کریں دنیا بھر میں بنگلہ دیش سمیت جو دعائیں ہوتی ہیں نا نماز کے بعد عالمی سطح پر مسلمانوں کے لئے وہ زیادہ تر ان مسلمانوں کے لئے ہوتی ہیں جو کہ امریکہ یا اس کے کسی نہ کسی اتحادی کے ہاتھوں ستائے ہوئے ہوتے ہیں یہ کبھی نوٹ کیا ہے آپ نے اور تقریریں بھی آپ کو اکثر امریکہ کے خلاف یا اس کے جو اتحادی ہوتے ہیں اس کے خلاف نظر آتی ہیں علماء کرام کی یعنی ان کی حرکتیں جو ہوتی ہیں جیسا مثال کے دور پر فلسطین کے حق میں آپ کو تقریدیں ملیں گی شام کے حق میں عراق کے حق میں افغانستان کشمیر ان مسلمانوں کے لئے آپ کو دنیا بھر کے ساتھ بنگلہ دش میں بھی لوگ دعائیں مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اللہ ان مسلمانوں کی مدد فرما یہ سارے دیکھیں وہ عالمی فرنٹس ہیں عراق سیریہ افغانستان کشمیر فلسطین یہ وہ سارے فرنٹس ہیں جہاں امریکہ یا تو خود گند مچا رہا ہے یا پھر اس کا کوئی اتحادی آپ کو گند مچاتا ہوا نظر آتا ہے تو ایک سٹرونگ انٹی امریکن نیرٹیو دنیا بھر کے مسلمانوں کی طرح بنگلہ دش کی کنزرویٹیو سوسائٹی کے اندر بھی موجود ہے رشیہ اخلاف نہیں ہے پہلے تھا جب سوویت یونین تھا تو پہلے رشیہ اخلاف سوویت یونین کے خلاف دعائیں مانگی جاتے ہیں اب ان کے خلاف مانگی جاتی ہیں شاید ہی آپ نے اپنے اردگرد کوئی انٹی رشیہ جلسہ یا ریلی دیکھی لیکن امریکہ مخالف مظاہرے آپ نے بہت دیکھے ہوں گے ہر مہینے کہیں نے کہیں کوئی نہ کوئی آپ کو امریکہ مخالف مظاہرہ ہوتا ہوا نظر آئے گا تو پبلک لیول پر امریکہ ایسے میں امریکن نیریکٹیو کو سپورٹ کرنا is a wrong move and it will damage the public image of the ruling elite of that country بنگلہ دش کی مذہبی جماعتوں میں خاص طور پر امریکہ بہت بڑے شیطان کے طور پر دیکھا جا رہا ہے اور ان مذہبی جماعتوں کے کرونوں فالوورز بہرحال ہیں آپ دیکھیں مودی صاحب آتے ہیں کیا حشر ہو جاتا ہے لاکھوں لوگ نکل کے سڑکوں پر باہر آ جاتے ہیں اس کا مطلب ہے سٹریٹ پاور بھی ہے ان کے پاس سٹریٹ پاور شو کرتے ہیں نا وہ مودی صاحب ابھی مارچ میں آئے تھے 2021 میں کیا حال ہو گیا کتنے لوگ وہاں پر شہید ہو گئے اور کتنے لوگ غائل ہوئے تھے صرف اسی لئے یہ بندہ کیوں آیا ہے ہمارے ملک تو یہ جو مذہبی جماعتیں ہیں ان کا ایک strong anti-american narrative ہے اور یہ جو یکرین والا معاملہ ہے اس میں کیا ہے اس میں ان کا narrative کیا ہے کبھی سوچے آپ نے یہ جو مذہبی جماعتیں ہیں یہ رشیہ کے action کو نیٹو کے expansion کو counter کرنے کی صورت میں دیکھ رہے ہیں وہ کہنا ہے یہ تو نیٹو آراتو اس لئے انہوں نے صحیح کیا اپنے بچاؤ کے لئے دوسرا سب سے بڑا فیکٹر میں آپ کو بتاتا ہوں کبھی بھی کسی بڑی جماعت کے عالم کے ساتھ بیٹھ جائیں آپ کو بتائے گا میری بات چیت ہوتی رہتی ہے ان جماعتوں کے supporters کے ساتھ ہوتی رہتی ہے میں ان کا narrative پڑھ رہا ہوتا ہوں کیونکہ یہ بہت بڑا force ہے وہاں پہ بنگلازش کے اندر اس کو ماننا پڑے گا vote bank اگر یہ لیتے ہیں نہیں لیتے اس کو side پہ کر دیں لیکن ایک street power بہت زیادہ رکھتے ہیں وہاں پہ ایک narrative ہے scholars کے اندر کہ یہ جو zealence کی ہے یوکرین کا صدر ہے تو یہودی نا تو پھر آپ دیکھیں گے اسرائیل اور یہودیوں کی وجہ سے ان مسلم گروپس کے نزدیک کیا credibility ہے Jewish background رکھنے والے کسی بھی leader کے لیے that you can understand کہ یہودی leader کی struggle کو کیسے مسلم scholars justify کر کے بیچیں گے اپنے ملک کے اندر مطلب وہ کیوں یوکرین کو support کریں گا ریشیا کے نزدیک جب ان کو پتا ہے کہ ادھر سے جو دوسری طرف سے ریشیا سے لڑا رہے ہیں ان کو جو lead کر رہا ہے بندہ that is Jewish leader دیکھیں situation یہ ہے ground پہ کہ اگر آپ discussion کے وقت پہلے ہی بتا دیں ان کو کہ فلاں جو leader ہے نا he is Jewish تو it will raise eyebrows بات سننے سے پہلے ہی وہ ذرا un-easy feel کریں گے کہ یہ جو سامنے والا بندہ ہے اس کے point of view میں کئی نہ کہیں بھی کچھ گڑھ بڑھ ہے لہذا یوکرین کو public support ملنا بنگلادش میں اتنا آسان کام نہیں ہے اتنا آسان کام نہیں ہے آپ دیکھے دکھائیں تو پھر دیکھیں ادھر سے کیا response آتا ہے وہ جو مذہبی جمعات ہیں مسلم world ایک بار نہیں کئی بار ڈسی ہوئی ہے امریکہ اور ویسٹرن حملوں سے وہ جو انویجنز ہوتی رہی ہیں کتنی بار امریکہ نے انویجنز کی اور یہ زخم تازے ہیں اتنا جلدی انٹی امریکہ جو ماحول ہے یہ ختم ہو نہیں سکتا امریکہ کے اندر موجود جو ان کے کرتا درتا ہے امریکہ کے پاسہ نہیں کون وہاں پر بھی عجیب سے مودی صاحب بیٹھے ہوئے ہوں گے جو کہ پالیسیز بنا رہے ہوں گے انہوں نے دیکھے مسلم world کی پچھلے بیس سالوں میں کیش کروا رہے ہیں مسلم world کی جو مسلم world مگر آپ دیکھیں نا چائنہ اور رشیہ کی سپورٹ آپ کو امریکہ کے مقابلے میں زیادہ نظر آتی ہے وہ اسی لئے نظر نہیں آتی یہ دونوں ہمارے دوستیں نہیں امریکہ سے بیزاری کی وجہ سے چائنہ اور رشیہ کے ساتھ ہیں لوگ بہت سارے ان کو سپورٹ کرتے ہیں تو امریکہ کے ساتھ مل جانے والے نیریکٹیف کو آپ جو مرضی کر لیں پبلک لیول پر سیل نہیں کر سکتے بنگلہ دیش کی اندر وہ conservative society ہے بہت زیادہ ان کو آپ نہیں سیل کر سکتے اس طرح تھے جس طرح اسرائیل کے ساتھ دوستی کے نیریکٹیف کو آپ پبلک لیول پر سیل نہیں کر سکتے آپ کو یاد ہے نا یہ جو normalization والا چکر ہو رہا تھا کتنا زیادہ pressure ڈال دیا گیا بنگلہ دیش کے اوپر اس کو accept کریں آپ وہ ان کے جو اسرائیل کے میڈیا اوٹلیٹس ہیں ہارڈز اور دوسرے جو تھے وہ تو کہنا شروع گئے ان کا ایک منسٹر تھا اس نے بھی کہہ دیا کہ بہت بڑا ایشیا کا ملک ہے وہ ہمیں accept کرنے جا رہا ہے لیکن وہ پاکستان نہیں ہے وہ بنگلہ دیش کی طرف انڈیریکٹلی اشارہ کر اس نے کہہ بھی دیا تھا کہ وہ ہمیں accept کرنے جا رہا ہے کیونکہ ہاں حقیقتن pressure تھا بنگلہ دیش کی اوپر لیکن وہ نہیں گئے کیونکہ بہت زیادہ unpopular decision ہے اور وہ جو کوئی بھی ruling جماعت تو شیخ حسینہ کوئی بھی ہو اس کو سیل کرنا بہت مشکل کام ہے ارب اور روپے بھر کے آپ میڈیا کیمپین چلائیں سب کچھ کر لیں لیکن مسجد اقصہ کے اندر ہونے والا ایک واقعہ ایک دم سے دوبارہ انٹی ازرائل سینٹیمنٹس کو بڑھا دے گا ملک کے اندر تو love for all malays for none ایک بہانہ ہے یوکرین جنگ میں امریکہ کے ساتھ اور رشیہ خلاف نا جانے کا ایک بہانہ ہے کہ ہم love for all malays for none پہ بلیب کرتے ہیں اس لیے نہیں جا سکتے اصل کاران جو ہے وہ بنگلہ دش کی گراؤنڈ ریالیٹیز ہیں جو کہ گورنمنٹ کو پبلک لیول پر اور اس کے خود اپنے اندر ہی رشیہ خلاف جانے سے روک رہے ہیں اصل ریزن یہ ہے love for all malays for none اصل ریزن نہیں ہے